بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر خیلیت سے ہوں گے اور بہت اچھی زدگی گزار رہے ہوں گے سٹوڈنٹس آپ لوگ کو یاد ہوگا لازٹ ٹائم ہم نے سولڈرز والی جوپس کی تیاری شروع کری تھی اور جو ہے ہم لوگ نے پانچ سوال کر چکے تھے تو ہم لوگ جائے آج قصر نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آسکے تو لیٹس سٹارٹ سٹوڈنٹس سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس غلط جملوں کو درست کریں سٹوڈنٹس میں پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس میرے تین دوست ہیں اس کے اندر غلط جملوں کو درست کرنا ہے تو تین میں جو ہے تویں نہیں آتا تے آتا ہے اس لئے تے لگا دیں گے اور اس کے بعد دوست کے اندر سواد نہیں آتا سین آتے اس لئے دوست میں سین لگائیں گے اور تویں کی جگہ جو ہے ہم تے لگائیں گے کیونکہ دوست میں تے آتا ہے تویں نہیں آتا تو یہ ہمارا رائٹ آمسر ہو گیا اس کے بعد سٹوڈنٹس پارٹ ہے میرے پاس بہت سی معلومات کے کتابیں ہیں تو اس پورے سنٹنس کے اندر ایک جملہ ہمیں غلط نظر آ رہا ہے وہے کتابیں ایک لفظ یہ لفظ جو ہے کتابوں کا لفظ غلط لکھا ہے کیونکہ ادھر ڈلڈی والا کاف آتا ہے نکتے والا کاف نہیں آتا تو رائٹ آمسر ہوگا میرے پاس بہت سی معلوماتی کتابیں ہیں ڈلڈی والا کاف اس کے بعد نیکس پارٹ ہے راشن کی دکان پہ بہت بہت رشت تھا تو اس کے اندر ہمارے پاس ویسے تو کوئی غلطی ہوئے نظر نہیں آتی لیکن اگر ہم پور کریں تو دکان کے بعد دکھاوے پی راشن کی دکان پہ بہت رشت تھا پہ نہیں ہوتا پر ہوتا ہے راشن کی دکان پہ بہت رشت تھا تو یہ اس میں پر جوئی غلطی تھی اس کے بعد نمبر فورت پر آ جاتا ہے سیڈنٹ ہمارے پاس میرے گھر پر لکڑی کے دروازے ہیں میرے گھر پر لکڑی کے دروازے ہیں اس میں بھی ہمیں نورپنی کوئی غلطی دیکھ نہیں رہی مگر ایک غلطی چھکتی ہے اسی پر ہمیں غور کرنا ہوتا ہے زال لکھاوے تو زال ہوتا نہیں ہے نورپنی زے ہوتا ہے زے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا میرے گھر پر لکڑی کے دروازے ہیں اس کے بعد فائیو اپشن ہے ہمارے پاس فائیو پارٹ ہے ہمارے پاس میں صبح جلدی اٹھتا ہوں صاف نظر آری صبح میں سین لکھاوے سین ہوتا نہیں ہے نورپنی نورپنی کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر صبح ہوتا ہے سواد والا صبح تو میں صبح جلدی اٹھتا ہوں تو اب ہم اپنے نیکس پسٹن کی طرف چلتے ہیں سٹوڈنٹ تو سوڈنٹ سوال نمبر سکس کا پارٹ بے یہ ہے ہمارے پاس مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر لکھئے تو سٹوڈنٹ اس میں ہم مذکر کے مونس لکھنے اور مونس کے مذکر لکھنے تو پہلا ہمارے پاس لفظ دیا ہے شائر شائر کا جو ہے مونس ہوتا ہے شائرہ اس کے بعد مرد ہے مرد کا عورت ہوتا ہے بھائی کا بہن ہوتا ہے بادشاہ کا ملکہ ہوتا ہے بھائی کا دیور ہوتا ہے عورت دادی کا دادا ہوتا ہے گلاب کا گلابی ہوتا ہے چھتری کا چھاتا ہوتا ہے ایڈ دی اینڈ تھپپی کا تھپپا ہوتا ہے اکی تو سٹوڈنٹ نیکس پسٹن ہے ہمارے پاس میتھمیٹکس کے پسٹن ہے اس کے اندر ہمارے پاس پہلا پسٹن ہے اس کے اندر ڈیسیمل ویلیو دی بھی جس کو ہم نے مائنس کرنا ہے تو 48.679 مائنس 23.482 تو یہ ہم ویلیوز ارینج کر کے پہلے 48.649 679 لکھیں گے اس کے بعد مائنس 23.482 لکھیں گے اس کے بعد رائٹ ہنڈ سائٹ سے ہم مائنس سٹارٹ کرتے ہیں تو 9 مائنس 2 کیے تو 7 بچ گئے اس کے بعد 7 تھا 7 میں سے 8 مائنس کر رہے تھے جو کہ ہو نہیں سکتے تو ہم نے 6 سے برابر والے لیفٹ ہنڈ سائٹ پر 6 سے اس سے کیری دے دیا ایک 7 کو تو یہ 17 ہو گیا 17 میں سے 8 مائنس کی تو ہمارے پاس کتنے بچے 9 بچ گئے ہاں جی 9 بچ گئے اس کے بعد ہمارے پاس جو 6 تھا وہ کیا ہو گیا لازٹ میں ہمارے پاس 5 ہو گیا کیوں کیونکہ ہم نے ایک کیری 7 کو دے دیا تھا تو 5 میں سے 4 مائنس کے 1 بچ گیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد 8 ہے پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ آجے گا اس کے بعد 8 مائنس 3 کیا ہم نے تو 5 بچ گیا ہمارے پاس 4 مائنس 2 کیا تو 2 بچ گیا تو اس طرح ہمارے پاس کیا آنسر آگیا 2 25.197 اس کے بعد نیکس قیسن ہے ہمارے پاس 100 پلس 90 پلس 40 پلس 20 پلس 10 کا عصت معلوم کریں عصت کس کو بولتے ہیں mean value کو mean value یا average value کو بولتے ہیں عصت تو اس کے اندر 100 پلس 90 پلس 40 پلس 20 پلس 10 ان کو ہم ایڈ کریں گے اور یہ total کتنی values ہیں جتنی values ہوتی ہیں جیسے 100 90 40 20 10 یہ total ہمارے پاس 5 values ہیں تو ان کو ہم ایڈ کر کے 5 سے divide کر دیں گے تو ایڈ کیا تو 260 آیا اور 5 سے جب divide کیا تو ہمارے پاس آنسر آگیا اس کا 52 تو اس طرح سے یہ دو سوال ہم نے mathematics کے بھی solve کر لیا اگر کوئی problem ہو پھر بھی آپ کو تو آپ every time comment کر کے پوچھ سکتے انشاءاللہ میں جیسی فارغ ہوں گا میں comment کا جواب دے دیا کروں گا تو سورجل next question ہمارے پاس سوال number 7 کا الف part جس کے اندر ہمیں کچھ خالی جگہیں دیئے وہ ہمیں پور کرنی ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے پاکستان کا ثقافتی دار الحکومت ڈیش ہے پاکستان کا جو ثقافتی دار الحکومت ہے وہ لاہور ہے second blank ہمارے پاس رمضان کے اختتام پر ڈیش منایا جاتا ہے یہ دوسر فطر منائی جاتی ہے رمضان کے اختتام پر تھرڈ خالی جگہ ہمارے پاس دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ڈیش ہے دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو ہے سب کو پتہ یہ بات اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس خالی جگہ پاکستان کا دار الحکومت ڈیش ہے پاکستان کا زندگی کی علامت ڈیش دریہ ہے پاکستان کی زندگی کی ادامت سندھ دریہ ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کی جو زندگی ہے وہ کون سے دریہ پر ڈیپنڈ کرتی ہے کس سے بہت زیادہ پانی مر رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پانی سندھ دریہ سے مر رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے نیکس سوال ساتھ پارٹ جس میں ہمیں مختصر سوالات دیئے ہیں جن کے ہمیں جواب دینے ہیں تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے پاکستان کا قومی پھول چمبیری ہے نمبر دو سوال ہے پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی جھیل ہے وہ ہے منگلہ جھیل پاکستان کی آزادی کے وقت اس کے پہلے وزیر آزم کون تھے تو اس سوال کا جواب ہے لیاقت علی خان تھے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کس صوبے میں ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر سندھے میں ہے اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے تو وہ کراچی ہے نمبر پانچ سوال ہے پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر کون ہے تو یہ بہت ایزی جواب ہے اس کا پاکستان کے ہمارے پاس سوال نمبر ایٹ خالی جگہیں پر کریں سوال یہ کچھ خالی جگہیں ہیں جو کہ ہمارے پاس اسلام کے بارے میں ہیں تو اس میں پہلی ولی ہے قرآن مجید ڈیش زبان میں نازل ہوا قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا نمبر دو پر ہے اسلام کے مقدس شہر ڈیش ہیں اسلام کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ ہیں نمبر تھری پر ہے پہلی مسلمان مسلمان غورت حضرت خطید الرزہ تعلان ہوتی نمبر فور پر ہے اسلام کے ڈیش ارکان ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں نمبر فائیو پر ہے اسلام کی بنیادی کتاب ڈیش ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے نیکس پسن سوال نمبر ایٹ بی پارٹ جو کہ ہے مختصر سوالات کے جواب دیجئے دوسرے اندر پہلا سوال ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے تو اس کا اسلام کا بنیادی عقیدہ ایک اللہ کی عقادت کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے نمبر دو سوال ہے نماز کی کتنی اقسام ہے اور کونسی تو نماز کی ویسے اتنوں نے یہ نہیں پوچھا ہوا کہ کتنی نمازیں ہیں نماز کی کتنی اقسام پوچھا ہوئے نماز کی اقسام بھی پانچ ہے نمازیں بھی پانچ ہیں تو جو نماز کی اقسام ہیں اس کے بارے ہوں پوچھا ہے تو پانچ جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں ایک ہے فرض ایک ہے واجب ایک ہے سنت ایک ہے نفل اور ایک ہے جنازہ تو امید سمجھ آئی ہوگی یہ سوال اس کے بعد تیسے سوال ہے زکاة کا مقصد کیا ہے زکاة کا مقصد جواب ہے مال کی پاکیزگی اور غریبوں کی مدد کرنا زکاة کا مقصد ہے نمبر چوتہ سوال حدیث کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افقال کو ہم حدیث کہتے ہیں نمبر پانچ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے بی بی آمنہ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کپلیٹ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آئے تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں میں ایوری ٹائم آپ کے لئے ریڈی رہوں گا اور آپ کا کومنٹ کا جواب دوں گا انشاءاللہ تو سٹوڈنٹ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا